بینہ میرے حکم کے کوئی بھی کمانڈو پانی نہیں پیے گا یے سر بالی بونڈ سٹار نانا پاٹیکر کی اداکاری کی طرح ان کی زندگی کی اپنی کہانی بھی ورز سٹائل اور چونکا دینے والی ہے نانا پاٹیکر واحد ایڈین ایکٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف کارگل کی جنگ فوجی بردی پہن کا لڑی تھی اور کئی ہفتوں تک جمہو کشمیر کی پہاڑیوں میں گولیوں اور میزائلوں کی بارش میں لڑتے رہے تھے نانا پاٹیکر کے اس کردار نے فلم کی دنیا کو چونکا کا رکھ دیا تھا کیونکہ دنیا میں اس سے پہلے کسی ایکٹر نے ایسی مثال پیچ نہیں کی تھی نانا پاٹیکر دنیا کے واحد ایکٹر ہیں جنہوں نے ایکٹنگ میں اپنا نام کمانے کے ساتھ اپنے ملک کی فوج میں شامل ہونے کا احساس حاصل کیا اور پھر ایک جنگ بھی لڑی دنیا صرف یہ جانتی ہے کہ برطانوی وزیر اعظم چرچل ایک صحافی تھے اور انہوں نے جنگ میں ریپورٹنگ کرتے کرتے ایک دن سیاست میں اپنا مقام پیدا کر لیا اور پھر برطانیہ کا وزیر اعظم بند کا بڑا مقام پیدا کیا اور دنیا کو سبق دے دیا کہ صحافی اپنے ملک کے بہترین سربراہ بھی بن سکتے ہیں یہی سبق نانا پاٹیکر انتہائی جوشو خروش کے ساتھ بالی ویڈ کو پڑھایا کرتے تھے کہ ایکٹر اپنی قوم کے مورال کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ فلموں میں فوجی اور سپاہی بن کر ہی نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں نانا پاٹیکر اپنے اروج پر تھے جب انہوں نے کارگل کی جنگ کے دوران انڈین آرمی میں اعزازی میجر کا عہدہ حاصل کیا اور پھر اس وقت کے کرنل وجہ کمار سنگھ کے ساتھ تین سال تک رہتے ہوئے مقمل فوجی تربیت بھی حاصل کی تھی بعد میں وجہ کمار سنگھ انڈین آرمی کے سربراہ بھی بنے اور منسٹر بھی بنے نانا پاٹیکر کا انڈین آرمی کو جوائن کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا ایک ایکٹر کو ایسا کام کرنا چاہیے جو اس کے پیشو اور مزاج کے برحق سے ہو؟ ایک دور میں دلک کمار کو بھی فوج میں اعزازی طور پر تربیت دینے کا موقع فراہم کرنے کی آفر کی گئی تھی لیکن انہوں نے معذرت کر لی تھی پھر نانا پاٹیکر کو یہ موقع ملا تو انہوں نے اس کو حاصل کر لیا نانا پاٹیکر ایسے ایکٹر ثابت ہوئے جنہیں انڈین فوج کو جوائن کیا اور جب کارگل جنگ ہوئی تو جمہو کشمیر کے محاذ پر لڑنے والی اپنے فوج کے ساتھ اگلے مورچوبن لڑنے کے لیے چلے گئے نانا پاٹیکر کا شمار بالی بڑھ کے ساتھ ساتھ مراتھی فلم انڈسٹی کے سب سے مشہور اور قابل احتران ناموں میں ہوتا ہے یہ سپر ٹیلینٹڈ اسٹار صرف ایک اداکار ہی نہیں بلکہ ایک مسننہ پر فلم ساز بھی ہیں نانا پاٹیکر نے ہمیشہ اس قسم کے کرداروں سے حیران کر دیا ہے جس طرح وہ گزشتہ برسوں سے کئی انوکی کردار ادا کرتے آ رہے ہیں اپنی ورسٹائل ایکٹنگ پر انہیں پدم شریع ایوارڈ سے بھی نوازہ جا چکا ہے نانا پاٹیکر نے انڈین فوج کو دو وجوہات کی وجہ سے جوائن کیا تھا ایک تو انہیں بچپن سے ہی فوج میں جانے کا شوق تھا لیکن اپنے والد کی موت کی وجہ سے وہ غربت کا اشکار ہو گئے اور فوج میں کمیشن نہ لے سکے پھر جب انہوں نے اپنی لکھی ہوئی ایک آرمی افیسر کی کہانی پر مبنی فلم بنانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے انڈین آرمی سے رابطہ کیا اور خود کو رضا کرانا طور پر فوج میں شامل کر کے تین سال تک اس کی تربیت لی نانا پاٹیکر نے اپنی فلم پر ہار کے لیے تین سال کا آرمی ٹریننگ پروگرم بنایا تھا اور انہیں پہلے کیپٹن کا اعزازی رینک دیا گیا تھا اپنے فلم کی شوٹنگ کے بعد وہ واپس بالی بڑھ میں آگے تھے لیکن پھر جب 1999 میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ کارگل جنگ شروع ہوئی تو نانا پاٹیکر جذباتی ہو گیا اور فوج میں اپنی خدمات انجام دینے کے لیے وہ فوج میں شامل ہو گئے اس بار انہیں میجر کا اعزازی احدہ دیا گیا اور انہیں جمہو کشمیر بھیج دیا گیا نانا پاٹیکر پندرہ دن کارگل کے محاذ پر اگلے مورچے میں اپنے فوجیوں کے ساتھ رہے اور بقاعدہ پاکستان کے خلاف اصلہ استعمال کیا یہ بات شاید ہی کسی کو اب معلوم ہوگی بلکہ پاکستان میں تو کوئی یہ بات جانتا بھی نہیں کہ نانا پاٹیکر واحد ایسے بالی ووڈ ایکٹر ہیں جنہوں نے کارگل جنگ کے دوران زخمی ہونے والے اپنے فوجیوں کو ریسیکیو کیا تھا نانا پاٹیکر کے بارے میں آپ کو بتا دے کہ انہوں نے بڑی جدوجہد کے ساتھ اپنی زندگی میں مقام پیدا کیا ہے والد کی موت کے بعد انہیں گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے زیبرا کراسنگ پر پینٹ کرنا پڑتی تھی ہوتلوں میں بیرا گیری کی فلموں کے پوسٹرز بنایا کرتے تھے اتنا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ نانا پاٹیکر نے پارٹ ٹائم جاب بھی کی جہاں وہ صرف 3500 روپے روزانہ کماتے تھے اور صرف ایک وقت کا کھانا انہیں ملتا تھا نانا پاٹیکر کی ایک ایسی خوبی بھی آپ کو بتا دیں کہ اگرچہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کارگل کی جانگ میں حصہ لیا تھا لیکن نانا پاٹیکر ہی وہ ایکٹر ہیں جنہوں نے بالی وڈ میں پاکستانی ایکٹرز کے لیے راہیں صاف کرائی تھی اس دور میں جو بھی پاکستانی پنکار یا سنگر انڈیا جاتا انہیں دھمکیاں دی جاتی تھی اس دور میں وجہ کمار سنگھ آرمی چیف تھے اور نانا پاٹیکر نے خاص طور پر ان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ پاکستان کے ساتھ امن چاہتے ہیں تو پاکستانی ایکٹرز کو بالی وڈ میں کام کرنے دینا چاہیے نانا پاٹیکر کی اس کوشش کے بعد ہی انڈیا میں بہت سارے پاکستانیوں کو فلموں میں کام کرنے کی اجازت مل گئی تھی